میرے شور دوسری عورتوں سے وہ تعلقات قائم کرتے ہیں جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے اس کے باوجود میں نے ان سے بات کی اور تین بار معاف کر کے ہر ممکن کوشش کی جس سے ایسے نہ ہو لیکن کچھ فرق نہیں پڑا کیا میں اس وجہ سے ان سے طلاق لے سکتی ہوں اور کیا اس وجہ سے ایک سو بیس دن کی عدد پوری کرنے کے بعد ابارشن کرانا چاہیز ہوگا اگر میں طلاق کا ارادہ کروں پہلی بات تو یہ ہے بیٹی کہ آپ کو کہا کس نے ہے کہ آپ کا شور ایسی حرکتیں کرتا ہے آپ کیوں نہیں سوچتیں کہ این ممکن ہے یہ جھوٹ ہے این ممکن ہے کہ اس قسم کے کاموں میں نہ پڑاؤ اور کوئی آپ کی حسد دشمنی یہ وہ اس میں آکی اس گھر کو برباد کرنا چاہتی ہو آپ نے کبھی اپنے شور کو دیکھا ہے اس حالت میں قسم کھا سکتی ہیں آپ کہ میں نے اس میں دیکھا ہے اور اس میں شرعی ہے اتنی بڑی قسم جو شرعی حد کو نافذ کرے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو گوائی دینی پڑ گئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کی گوائی کو رد فرماتے تھے فرماتے تھے لا اللہ کا لمس سہا تو جو کہہ رہا نا ممکن ہے تو نے کسی خاتم کو چھو لیا ہو پھر بھیجا نہیں ایسی باتیں نہیں کرتے پھر فرمایا لا اللہ کا قبل تہا ممکن ہے تم نے اس کو بوسا دے دیا اور تم اسے کیا سمجھ رہے ہو اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پہ پہنچ کے کہ اس کے مو سنگو اس شراب تو نہیں پی دیستے گئیں یہ سب باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے تھے جانتے تھے لیکن اس یہ کہ چلو ہٹو اس طرح کی چیزوں پہ گھر نہیں اجاڑا کرتے اللہ کی حدود کو نافذ نہیں کروایا کرتے آپ کو یہی گناہ نظر آتا ہے اور جھوٹ اس سے بڑا گناہ نہیں اس سے بتر گناہ ہے جتنی چیزوں پہ اللہ نے حد جاری کی ہے اخلاقی گناہ ان سب سے بتر سمپل فارمولہ تو اسی ہم نہیں کہتے کہ وہ جو شور زیادہ زیادہ یہ ہے کہ انہوں نے آکی قرار کر لیا تو اللہ نے اس پر پردہ ڈالنے کا حکم فرمایا ہے یہ یہ کہ طلاق لے لے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حضرت و وقر رضی اللہ عنہ جب خلافت لی تھی تو انہوں نے فرمایا لابدلی من آوان ان لوگوں کچھ ہونے چاہیئے میرے ساتھ جو حکومت کریں میں کہ اللہ نہیں خلافت کو چلا سکتا تو عمر رضی اللہ عنہ کام علموں حضرت میں مجھے قاضی بنا دیں بس فیصلہ اور انصاف ایک سال کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا ایک سال کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی کو دیکھا وہ کا عمر رضی اللہ عنہ سے ہٹا رہے کہ جاؤ جاؤ اس سے زیادہ اس طرح کے وقت عمر کے پاس جاؤ قاضی ہو رہا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اس نے آکے کہا میری بیٹی اور میرا غلام تو عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ تو فرماتی آپ پر جو آخری جملہ اس سے گانا عدالت میں وہ کمال کا جملہ کا آپ نے فرمایا وے حب تو برباد ہو جائے حلہ سترتہ بنتی اپنی بیٹی کے گناہ پر پردہ نہیں ڈال سکا یہ ہے اثر آپ کو کس نے گئے شوہر نے کہا پردہ ڈالیے چھوڑی کیوں گھر برباد کر دی اور پھر بھی اگر طلاق یہ آپ اس لیے کہ آپ جذبات میں شوہر کے ایک گناہ کو جو مشکوک ہے پتہ نہیں کیا بھی ہے اور آپ کے پاس ثبوتوں بھی تو بھی چھوڑ دیجئے مت کی اللہ آپ کو عجر دے گا اللہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا عذر قبول نہ کرے غلطی ہوئی اس نے معذرت کی آپ نے فرمایا اس کی معذرت کو قبول کرنا جو تم سے معافی مانگے معاف کرنا معذرت کو قبول کرنا اور اگر تم سچے انسان کی معذرت کو قبول نہیں کرو گے تو تمہارے نامہ عامال میں اتنا ہی گناہ لکھا جائے گا جیسے ایک بچی کو زندہ درگوڑ کر دے ماذرت قبول کر بلکل اس مسئلے میں نہیں پڑنا چاہئے اور اگر فرض کر لیجئے سب کچھ ہے بھی تو طلاق بہت بڑی چیز ہے مت دیجئے یہ آپ غیرت میں آپ کیسی چیزیں کرنی ہیں اور اس وجہ سے ایک مہین ایک سو بیس دن کی عدد کے اندر ابارشن کرانا جائے اگر وجہ یہی ہو واقعی اور واقعی یہ سب چیزیں حقائق پر مبنی ہو تو پھر یہ جائز ہو جائے مینہ ابعثراک nuestro معلو گرہ اور بوسط 巧 NE موسیقی